بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جوہر البہار جلد نمبر دو کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ڈیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں الجبار صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والا سب سے زبردست اصلاح کنندہ کتاب الشفاں میں قاضی عیاس قدسرہ نے فرمایا حضرت دعود علی نبینا و علیہ السلام کی کتاب مقدس زبور شریف میں اللہ جلدہ مجدہو نے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف جبار سے موصوب فرمایا ہے چنانچہ اس کتاب میں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح خطاب ہوا ہے اے جبار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شمشیر ہمائل فرمائیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و ناموس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی حیبت سے وابستہ ہے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس وصف کے تین مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنی تعلیم و ہدایت سے بھٹکے ہوئے کی اصلاح کرنا یعنی گم گشتگان راہ کے مسئلہ اور دوسرا یہ کہ اپنے جبرو کہر سے اپنے بدخوابوں و دشمنوں کو مغلوب کرنا اور تیسرا یہ کہ اس وصف سے لوگوں پر اپنے علف منصب اور اپنی عظمت جاہ ظاہر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نامناسب جبرو کہر کی بھی نفی فرما دی ہے چنانچہ فرمایا وما انتہ علیہم بجبارن اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں المتقبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبر والا بڑائی و بزرگی والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں اس کی دلیل وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسمائے حسنہ سے موصوف ہیں اور اللہ عز و جل کی صفات سے بڑھ کر کوئی بھی بڑائی نہیں ہے یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ جل مجدہو کی طرف سے اللہ جل مجدہو کے ساتھ کبر محمود ہے اور جو کبر مضموم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر کبر کیا جائے یا کبر کیا جائے ہم تو مقام مزمت کا ہر جگہ لحاظ ہوتا ہے اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے مطلب یہ کہ جو کبر محمود ہے وہ مزمت سے خود بہت الہدہ ہے اور یہ بھی کہ ہر کبر برا نہیں بات اچھے ہیں اور بات قابل مزمت جیسے کافر کے مقابلے میں غازی کا کبر محمود اور عالم شیخ صالح کے مقابلے میں جاہل بے علم گوار کا کبر قابل زم ہے الخالق صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف خالقیت سے بھی موصوف ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی املیوں سے پانی کا پھوپ پڑنا اس کی دلیل ہے کیونکہ یہ وصف خالقیت ہی ہے الباری صلی اللہ علیہ وسلم جان ڈالنے والا شیع کی ماہیت بدل دینے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں اس کی دلیل تھوڑے کھانے کو بڑھا دینا ہے یہی وجہ ہے کہ غزبہ خندق میں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً چار سیر جو سے تیار شدہ کھانا ایک ہزار سے بھی زائد افراد کو کلا دیا اور کھانا پھر بھی اتنے کا اتنے کا اتنا ہی رہا المصور صلی اللہ علیہ وسلم صورت دینے والا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بصف سے بھی موصوف ہیں اس کی دلیل ایک بدوی کے لیے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت فرما دینا کہ کن زیدن تو زید ہو جا تو وہ فوراً زید ہی نکلا اس کی تفسیر غزبہ طبوک میں عزت عبوظر رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی ہے کہ جب سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے ایک سوار کو ملاحظہ فرمایا تو اس کے لیے کن عباظر تو عبوظر ہو جا فرمایا چنانچہ وہ سوار حضرت عبوظر رضی اللہ عنہ ہی نکلے مالک امور تشریع صلی اللہ علیہ وسلم الغفار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی کرنے والا بہت درگزر کرنے والا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں اس کی دلیل سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بادیہ نشین کو بخش دینا ہے جس نے مرزان المبارک میں اپنی بیوی سے ہمبسری کر لی تھی نی سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کفارہ معاف فرما دینا ہے ہم نے اسے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اسلام اے کہ ہم سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ناغہ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا ہوں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تجھے اس نے عرض کیا میں نے روزہ رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے ہمبسری کر لی ہے اور ایک روایت کے الفات یہ ہیں میں رمضان میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا ہوں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی غلام آزاد کرنے کو ہے عرض کیا نا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے عرض کیا نا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترشیف فرما ہی تھے کہ یکا جک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کجوروں کا ایک ٹوکڑا لائیا گیا تو سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بادیہ نشین کہاں ہے تو وہ فوراں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے جا اور اسے صدقہ کر دیں اس نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ کلاش پر اللہ قسم مدینہ طیبہ کے گھروں میں مجھ سے زیادہ مختاج کوئی بھی نہیں ہے یعنی مجھ سے زیادہ ہو جا تو وہ فوراں یہ پیج محل آگے پچھے ہو گیا ہے یعنی مجھ سے زیادہ فقیر یہاں کوئی بھی نہیں ہے یہ سن کر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حص دیے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے پیشین تک چمکنے لگے پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو اپنے اہلِ یال کو ہی کھلا دے اللہ عزو جل نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُ اللَّهَ تَوَى بَنْرَحِيمًا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں تفسر شیخ جیلی رضی اللہ عنہ اللہ عزو جل نے بخشش و توبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب بخشش کو شرط بنیا ہے اور لوگوں کا صرف اللہ جل مجدہو سے طلب بخشش کرنے پر ہی اکتفاہ نہ فرمایا بلکہ ان کی طلب بخشش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے مقید فرمایا تاکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں اور اس میں راز یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف مخفرت سے موصوف ہیں افتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم القحار صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ غالب سب کو اپنے کابو میں رکھنے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شمس نبوت ہیں اور جس طرح نور شمس کے گلبے سے ستارے چھپ جاتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فورِ ازبر سے تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار بھی چھپ کے یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کو ختم کر دیا اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا ایک سلسلہ حدیث شریف کی روح سے ایک ماہ کی مسافت تک بزریہ روب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا فرمایا جانا بھی ہے الوہاب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دینے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں جیسا کہ ہمیں حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ سے روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی شیعہ مانگی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نا نہیں فرمایا الرزاق صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا روزی دینے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں اس کی دلیل بارش کا برسانہ ہے جو تمام جانداروں کے رسک کا سبب ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ جمعہ کے دن ایک آدمی مسجد میں اس دروازے سے اندر آیا جو تار القضاء کی جانب ہے اور اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کھڑے ہی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال برباد ہو گئے رستے کٹ گئے اللہ عزوجل سے دعا فرمائیے کہ ہمیں بارش سے نوازے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عقدس اٹھائے اور فرمایا حضرت عنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قسم اس وقت آسمان پر کوئی بھی بادل نظر نہ آتا تھا اور یہ بھی نہ تھا کہ ہمارے اور پہاڑ کے درمیان کوئی گھاریاں دروازہ تھا جو دیکھنے میں آڑ بنتا ہو حضرت عنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکا یک پہاڑ کے ورے ڈھال کی معنی دیکھ بادل اٹھا اور جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچا تو پھیلتا گیا اور پھر بارش برسنے لگی حضرت عنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قسم ہم نے ایک ہفتے تک سورج کو دیکھا تک نہیں پھر وہی آدمی اگلے جمعہ اسی دروازے سے اندر آیا اور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہی شخص سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہی کھڑے ارز کذار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ضائع ہو گئے اور راستے رک گئے اب اللہ جلہ مجدون سے دعا فرمائیے کہ وہ ہم سے بارش رکھ لے حضرت عنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمائی یا اللہ جلہ شانہو ہمارے گرد می برسا اور ہمارے مکانات سے دور رکھ اے اللہ جل اسمہ چھوٹے بڑے ٹیلوں ندی نالوں اور درختوں کے چھرمت پر می برسا حضرت عنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر می تھم گیا اور ہم جب نکلے تو دھوپ میں چلتے تھے الفتح صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا مشکل کشاہ اللہ جل مجدون نے فرمایا اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا صفت فتحیت سے بھی زید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موصوف ہیں کیونکہ درہائے افلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ جل مجدون نے اندھیاری آنکھیں بینہ اور بند پردے بند پڑے دل واہ کیے یعنی بند دل کھول دیئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتِ گرامی کے لیے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اس کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حادیثِ مبارکہ میں موجود ہے الالین صلی اللہ علیہ وسلم بے پایا علم والا اللہ جل مجدون نے فرمایا وَأَلَّمَاكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے نی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا وَيُوَلِّمُكُمَّ مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم محید کے وصف سے موصوف ہیں اس پر دلیل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ میں نے پہلوں اور پچھلوں کے علم کو جان لیا ہے اور پہلوں پچھلوں کا علم یہ ساری کائنات کا علم ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات اگلی پچھلی دنیوی اخروی کی معرفت حاصل ہونے کی یہی دلیل ہے رہا اللہ جلال مجدو کی ذات کی بابت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس پر دلیل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی وہ حدیث شریف ہے جس میں آپ میں اللہ جلال مجدو کی معرفت تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور مجھے اس کا تم سے زیادہ خوف ہے روزی تنگ کرنے والا شیعہ کو روک دینے والا روزی فراخ کرنے والا شیعہ کو پھیلانے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صفتوں سے متصف ہیں اس کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو روکے رکھا اور اتنا رکا رہا کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الكریم نے نماز ادا فرمالی اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے ہی صحیح اثنات کے ساتھ مروی ہے کہ نواہ خیبر میں صحبہ کے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور سر انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا کہ آفتاب ڈوب گیا اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا تم نے نماز گزار لی ہے عرض کیا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا تو اس کے لئے آفتاب کو واپس لا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آفتاب کو دیکھا کہ ڈوب چکا تھا پھر میں نے دیکھا کہ ڈوبنے کے بعد نکل آیا اور اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر پڑی اس روایت کو امام تحاوی قدس صلی اللہ عنہ نے مشکل الحدیث میں بیان فرمایا ہے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبض و بست سے موصوف ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس لئے کہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو روک لیا حتیٰ کہ اس کی کرنے پہاڑوں اور زمین پر پڑی اور اسی طرح دن میں بست فرما دیا کہ وہ معمول سے بڑھ گیا اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ کہ مال و اولاد میں فراہی پیدا کر دینا سمیدار کو مزید استضلال سے بینیاز کر دیتا ہے الخافظ صلی اللہ علیہ وسلم پست کر دینے والا الرافع صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر دینے والا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں وصفوں سے بھی متصف ہیں کیونکہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و زلالت کے جھنڈے سرنگو فرما دیئے اور ہدایت کے پرچم بلند فرما دیئے حضرت عباس بن مرداز رضی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں وصفوں سے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی ہے چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کسیدے میں ان خوبیوں کا ذکر کیا تو سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی اور ان کے ان وصاف کے بیان کرنے پر کسی قسم کی تردید نہیں فرمائی حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے اسی کسیدے کا ایک مصرہ یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکا دیں گے تو پھر وہ کبھی نہ اٹھ سکے گا المز صلی اللہ علیہ وسلم عزت دینے والا المزل صلی اللہ علیہ وسلم رسوہ کرنے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عصاف سے بھی متصف ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات میں تصرف کلی پر متمکن ہونا اس کی دلیل ہے چنانچہ اللہ جل مجدہو نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکوتِ عالیٰ میں متع و مخدوم ہیں جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت رشاد فرمایا ہے زی قوت اندہ زیل عرش مکین مطا انسو معامین جو قوت والا ہے مالکِ عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانتدار ہے یعنی مالکِ عرش کے حضور امانتدار ہیں جب اللہ جل مجدہو نے خود یہ گواہی دے دی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملکوتِ عالیٰ میں متع ہیں اور عالمِ علوی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں مسخر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے تو پھر عالمِ صفلی کے متعلق تیرا کیا خیال ہے السمی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سننے والا سب کچھ سننے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی موصوف ہیں اس پر دلیل سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہ روایت ہے کہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کے چلنے کی چرچرہٹ کو سنا اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ابت تک جو کچھ ہونے والا ہے عزل میں اسے کلمیں لکھ کر فارغ ہو چکی ہیں اور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کلموں کی آواز کو سن لینا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس سمی وصف کے ساتھ ہی ہے جو ما کانا و ما یکون کے امور کو محیط ہے البصیر صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھنے والا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں دنیوی و آخروی امور سے متعلق اجائب قدرت کے معاینہ و مشاہدہ کی ہمیں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی یہ روایت اس کی دلیل ہے اس بات میں حدیث اس کسرت سے مروی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا مثلا وہ حدیث شریف جس میں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت و دوزخ کو دیکھنا مذکور ہے اور اسی طرح وہ حدیث شریف جس میں ملکوت عالیٰ کے اجائبات دیکھنے کا ذکر ہے اور ایسے ہی وہ حدیث مبارک جس میں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کی وفات اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے اسی وصف کے بارے میں اللہ جلدہ مجدہو نے فرمایا بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَاغَ الْآنْخْنَا کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی الحکم صلی اللہ علیہ وسلم حاکمِ مطلق منصفِ مطلق الْعَدْلِ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا منصف سرابہ انصاف سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں وصفوں سے متصف ہیں اس پر اللہ جلدہ مجدہو کا یہ ارشادِ گرامی دلیل ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّا لَا يَاجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَاجًا مِمَّا قَدَيْتَا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں تفسیر کیونکہ حاکم مطلق اور صلاح پہ انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اللہ جللہ مجدہو نے فرمایا وَآنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْجَلَ اللَّهِ اور ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتار سے اور فرمایا لِتَحْكُمَا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَكَ اللَّهِ کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے یہ تمام آیات اس پر دلیل ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً ان دونوں صفتوں سے موصوف ہیں لہذا حاکم مطلق منصف مطلق اور سرطاپہ انصاف ہی انصاف صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اللطیف صلی اللہ علیہ وسلم باریک بین جو تن مزاج نہ ہو بہل لطف و کرم والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی موصوف ہیں اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال لطافت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمیں اقدس سمیت آسمانوں بلکہ عرش آزم تک نہ پہنچ پاتے یہ لطافت کی آخری حد ہے نیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لطافت ہی کے باعث تمام ماسوہ اللہ سرائط کیے ہوئے ہیں وصف رحمانیت کے دہت جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا وہی اس پر بھی دلیل ہے نیز اس کی دلیل اللہ جلل مجدہو کا یہ ارشاد بھی ہے ولو کنتا فضن غلیظ الکلب لن فضو من خولک اور اگر تن مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تفسیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست مزاج اور سنگ دل نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اور بڑے مہربان ہیں الخبیر صلی اللہ علیہ وسلم باخبر آگاہی رکھنے والا اس وصف کے ساتھ بھی اللہ جلل مجدہو نے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی موصوم فرمایا ہے چنانچہ اللہ جلل مجدہو نے فرمایا فَسْعَلْ بِهِ خَبِیرَةَ تو کسی جاننے والے نے اس کی تعریف تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ جیسا کہ مفسرین انہیں ذکر فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب تو اگر اللہ جلل مجدہو کی بابت پوچھنا چاہتا ہے تو تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کیونکہ اللہ جلل مجدہو کی بہو بھی آگاہی وہی رکھتے ہیں اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی بھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینی کریں گے اس وقت تک کیلئے جالز دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ سبسکرائب کرنا